السلام علیکم آپ سب کیسے ہیں آئی ہوب جی سب ٹھیک ہوں گے میری دعا ہے جہاں نے خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں الحمدللہ سے جی میں بھی ٹھیک ہوں آگے ہے جی ایک خوبصورت ولوگ تھے چلو جی ولوگ نو شروع کر دیا اور جس کا انتظار تھا جی وہ انتظار ہوا ہے جی ختم یہ باکس کا مجھے یہ پارسل کا انہا کو کوئی انتظار سی نہ بڑھا کوئی انتظار کرایا جس طرح میں انہوں ضرورت سے اس رہے ہیں پارسل میرے ہاتھ اچھے پہنچے کوئی نہیں چلو کوئی کال نہیں دیر آوے درست آئے لیکن ہر بات پہ میں کہتی ہوں کہ اللہ کا ہر کام پہ اور ہر بات پہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیدہ کیونکہ شکر میں ہی سب سے بڑی ہماری بلائی ہے اگر ہم شکر ادا نہیں کرتے تو ہمیں آپ سوچیں کہ وہ زندگی میں وہ چیز ہم سے بہت دور ہو جاتی ہے تو چلو جی بیٹی کا اس میں زیادہ سمان تھا تو میں کہا چلو جی توسی شروعات کرو وہ کہتی ہی میں ہی اس کو کھولوں گی اور میں ہی دکھاؤں گی تو میں کہا چلو جی میں ویڈیو بنا نہیں ہوں توسی پہلے اپنی چیزیں اوپن کر لو اچھا یہ میں نے گھر کے لیے کچھ چیزیں منگوائی تھی آپ کو پتہ ہے کہ گھر سارا سیٹ کر رہی ہوں تو کچھ نہ کچھ چیزیں رہ گئی تھی تو میں ساتھ ساتھ میں نے کہا جب تک یہ سارا سیٹ نہیں ہوتا تب تک میں اس کا بلوگ نہیں لے کے آنگی ہوم ٹوور نہیں لے کے آنگی کچھ چیزیں ابھی پینڈنگ میں تھی تو میں نے کہا وہ ساری کمپلیٹ ہو جائے نا تو پھر آپ لوگوں کو ایک دفعہ ہی دوں گی تو بس جی کوئی چیزیں رہ گئی ہیں کوئی چیزیں آنگے ہیں تو چلو جی میں کہا شروع بات کرتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں جی سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گی اس پارسل میں اگر آپ کو میں دوں اس کا رویو تو کیا آپ کو آرڈر کرنی چاہیے چیزیں یہاں سے کہ نہیں کرنی چاہیے میرا تو کافی اچھا ایکسپیڈینس رہا ہے اور رہ رہا ہے آگے چلتے بھی انشاءاللہ چیزیں بڑی اچھی سی مل جاتی ہیں یہاں پر شین سے آپ کو ڈسکاؤنٹ میں مل جاتا ہے میں کہا پہلے ہی میں داست دماؤں کہ تھے میں پول رہنا جا ہوا اتنی اچھی چیزیں یہاں سے ملتی ہیں اور میرا تو کوئی دو تین سال سے اچھا سا سا ڈسکاؤنٹ میں مل جاتا ہے کتنے پیسوں پر کتنے ڈسکاؤنٹ ملتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ٹیمو کافی زیادہ جو ہے نا چیزوں پر چارجز زیادہ لیتا ہے ڈلیوری چارجز بہت زیادہ لیتا ہے تو میں کہا چلو شین تو ہی لینے شین تو ہی پتہ نہیں ہنڈرڈ پاؤنڈ آپ سپینڈ کرو تو کتنے پیسے آپ کو اوف ملتے ہیں وہ آپ کو جو ہے نا وہ دیتے رہتے ہیں ٹوکن سے ہوتے ہیں نا وہ آپ کو دیتے رہتے ہیں اس میں آپ کو کٹ کر دیتے ہیں اگر آپ کے ٹو ہنڈرڈ آن یا ہنڈرڈ پاؤنڈ کی آپ نے شاپنگ کی ہے تو تو مجھے نہیں یہ پتہ کہ مجھے کتنے ملے ہیں پر اینہ پتہ کہ ڈسکاؤنٹ ضرور لفد ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں جی بیٹی نے کوئی چھوٹا جا گلاس مانگ آیا ہے شیشے دا میں کہا ایک دفعہ سنگچے لگنا بیٹیوں سے انکار بھی نہیں ہوتا انکار بھی نہیں ہوتا کسی انہوں انکار کر سکیے تو بس جی اپنی پاکٹ منی سے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ یہ خرید دی ہی رہتی ہے تو اچھی بات ہے پاکٹ منی اس کو سیف کرنا آتی ہے جوڑنی آتی ہے پیسے جو اس کو ملتی ہے پاکٹ منی اس کے بعد وہ اپنی چیزیں کچھ نہ کچھ آرڈر کر لیتی ہے تو اچھی بات ہے یہ چیز ضرور ہونی چاہیے بیٹیوں میں سپیشلی یہ ہونا چاہیے دیکھا لہو چل کے انہوں نے ایک کار چلانا ہوں دا تو چلو جی میں بھی کچھ چیزیں آرڈر کرنا تو میں نے بھی کچھ چیزیں یہ دیکھیں جی آرڈر کی ہیں کچھ جلری آرڈر کی ہیں کچھ گھر کے لیے ڈیکور کے لیے چیزیں زیادہ آرڈر کی ہیں ڈیکوریشن کے لیے چیزیں زیادہ آرڈر کییں بس اسی کا انتظار تھا بیٹی بس یہ دیکھیں نکال نکال کے دکھا رہی ہے رنگز تھے مستر نے میرے ہاتھ اچھے تھے فٹ کوئی نہیں آن دیا تھے میں کوئی پاک دخان دی نہیں کیونکہ ہاتھ تھے ویسے ہی میرے انگلیاں جنیاں کافی کھلیاں ہو گئی ہیں مطلب کہ رنگز کھلیاں ہو گئی ہیں اس وجہ تو میں پھر اتنیاں پہن دی نہیں یہ ساکس میں نے آرڈر کی تھی یہ بہت زیادہ بیسٹ ہے اگر آپ نے ملاد وغیرہ پر جانا ہے تو یہ والی ساکس بڑی اچھی لگتی ہیں پہنے ہوئی پاؤں میں اور اگر آپ نے پمس پہنے تو پھر تو بہت اچھی لگتی ہیں اور اچھا میں اور میری بیٹی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آرڈر کر کے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں خرید کے اتنا خوش ہوتی ہیں خوش ہونا آپ کے اپنے اختیار میں ہے نہ کہ آپ نے کسی کو یہ کنٹرول دیا ہو کہ اسی کسی ہور دی وجہ تو خوش ہونا نہیں خوش ہونے کے لیے آپ کا خود کا مطمین ہونا بہت زیادہ ضروری ہے آپ نے یہ نہیں دیکھنا میں کہتا ہوں دنیا بس یہ دوسرے کو یہ دیکھ کے آج کل چل رہی ہے کہ اور ایک لڑی وہ ڈگڑی ہے میرے کل گاڑی نہیں ہے اور ایک لڑی اتنا مکان ہے میرے کل مکان نہیں ہے آپ کا یہ جو احساس کمتری کا یہ شکار ہونا آپ کو بہت پیچھے لے جاتا ہے آپ اس سے بہت زیادہ بیماریوں کا بھی شکار ہو جاتے ہیں جب آپ یہ کوپی پینسل لکھ کے یہ نوٹ کرنا شروع کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی دیا یہ بھی دیا یہ بھی دیا پھر آپ دیکھے گا کہ آپ کتنا شکر دا کریں گی اور آپ کتنا خوش رہا کریں گی تو ضرور خوش رہنا سیکھیں دوسروں کو دیکھیں یہ کبھی نہ کریں کہ اس کے پاس اتنا کچھ ہے تو میرے پاس نہیں میرے پاس بھی ایک ایسا وقت تھا میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور میں نے کبھی بھی نہیں کسی کو دیکھ کے یہ نہیں کہا تھا کہ اس کے پاس اتنا کچھ ہے اور میرے پاس نہیں ہے میں یہی کہتی تھی ایک ٹائم مقرر ہوا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز مقرر کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے مارے لیے ایک عزمائش کے دن رکھے ہوتے ہیں اور اس میں اس نے عزمانہ ضرور ہوتا ہے ہمیں تو اس بات پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کتنا اللہ کی اس عزمائش پہ پورا اترتے ہیں تو بس جی بیٹی میں بھی یہی چیز ڈالی ہے کہ اگر جو چیز نہیں ہے اس پہ شکر ادا کریں جو چیز ہے اس پہ بھی شکر ادا کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ٹائم اس بات پہ ازمار آ رہا ہوتا ہے کہ آپ میری کون کون سی نعمت پر شکر دا کرتے ہو تو یہاں پر میں نے اور سے چیزیں دکھا دی ہیں جب میں کہا چلو میں اے ضرور داستہ خوش رہنا آپ کے خود کے اختیار میں ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ضرور خوش رہا کریں میں تو بہت خوش رہتی ہوں اپنی گھر کی چھوٹی چھوٹی چیزیں خرید کے لے کے اور مجھے بڑی خوشی ملتی ہے مجھے کوئی وہ اتنے برینڈیڈ اور اتنی کوئی بن لینے کی چیزوں کا شوق ہی نہیں ہے مجھے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی بڑی خوشی ملتی ہے اور اچھا یہاں پر یہ دیکھیں کتنی پیاری بیٹی نے چھوٹی سی کینڈل آرڈر کیا اور میں نے ضرورت کی ہی چیزیں آرڈر کی ہیں اور بیٹی نے بھی میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ جو صرف گھار میں ضرورت کی چیز ہے نا بس اسی کو آرڈر کروں اور رات کو سونے سے پہلے ضرور اللہ کا شکر ادا کر کے سویا کریں اور پورے دن میں وہ کاؤنٹ کیا کریں کہ اللہ تعالی نے آپ کو کون کون سی نعمت پورے دن دیا تو یقین کریں کہ آپ اتنا شکر ادا کر کے سویں گی کہ اللہ تعالی نے آپ کو یہ بھی دیا یہ بھی دیا یہ دیا اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہیں تو بس یہ ضرور کوشش کیا کریں اور اپنے انکم میں سے اپنی کمائی میں سے ضرور چھوٹا سا حصہ صدقے کے لیے نکالا کریں گریبوں کے لیے نکالا کریں تو دیکھے گا کہ آپ کی کتنی کمائی میں برکت ڈل جائے گی ایک اپنی زندگی کا نا دن کا حصہ بنا لے صبح اٹھے کچھ پیسے نکال کے سائٹ پر رکھنے اچھا یہ گھر کی حفاظت کے لیے یا جان مال کے لیے اس طرح سے نکال کے نا تو آپ ضرور ایک باکس رکھ لیں اس صدقے میں ڈالتی جایا کریں یا گریبوں کے لیے ایک سائٹ پر باکس رکھیں اس میں نکال کے رکھ دیا کریں مہینے کے انڈ میں ان غریبوں کی ضرورت مند کو بھی ضرورت کو جو ہے نا پورا کر دیا کریں ٹھیک ہے جی یہ ضرور کوشش کیا کریں اور یہ ہمیں ہے بھی ہے کہ ضرور صدقہ خیرات نکال دے رہا کریں تو بس جی اللہ تعالیٰ کا ہر کام پہ ہر اس چیز پہ شکر دا کریں اگر نہیں دیا تو بھی شکر دا کریں دن اچھے آئیں گے ضرور تو یہاں پر یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی کتنی پیاری میں نے چیزیں آرڈر کی تھی تو بیٹی کے دو تین میں کہا لگے ہاتھ ہوں اور ڈریس بھی آرڈر کر لینے ہی کیونکہ ڈریس بھی اب سردیاں آگئی تھی تو دو تین میں نے کہا چلو آرڈر کر دیتے ہیں اور تھے تو وہ میں اس طرح سے استعمال ہو جائیں گے سردیاں گزر جائیں گی تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ کتنی پیاری وال پہ لگانے کے لیے نا بیٹھ کے پیچھے میں نے آرڈر کیا تھا اور نکلے آئی سائز چھوٹا تو میں کہا چلو کوئی گا نہیں میں اتنی ہوں چھوٹا اتنا ایکسپنسی مجھے ملا ہے تو میں تو ضرور لگاؤں گی چاہے چھوٹا ہے تو چاہے بڑا ہے کیونکہ پیسے ویسٹ کرنا بہت ہی غلط ہے تو پیسے تو بلکل ویسٹ نہیں کرنے چاہے تو یہاں پر جی آگئی میں رینج میں میں نے کہا یہاں سے بھی مجھے کوئی ہوم ڈیکور کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تو میں وہ بھی لے لیتی ہوں ساتھ میں پھر ایک دم سے سارا نہ سارا گھر کو نہ جو اوپر والا پوشن ہے اس کو ڈیکور کریں گے تو یہاں پر بھی کافی اچھی چیزیں ملتی ہیں لیکن کافی زیادہ ہیں اور ایکسپنسی بھی ہیں یہاں پر اور جو ضرورت کی ہے نہ بس وہ ہی لیں گے اور وہ ہی لے کے پھر گھر کو چلیں گے اور اچھا میں روز روز بالکل بھی شاپنگ نہیں کرنے جاتے جب سے پاکستان سے آئی ہوں نا تو یہاں تو میں نے یہ آن لائن چیزیں آرڈر کی ہیں اور یہاں تو میں نے یہ جس طرح سے اب یہ شاپنگ کرنے آئی ہوں ہوم ڈیکور کی جو چیزیں ہیں نا وہ میں کبھی کبھی لیتی ہوں ضروری نہیں کہ میں روز ہی لیتی ہوں اور آپ نے روز ہی خرید رہی ہے کسی ٹائم ایک مہینے کا آپ کا بجٹ بالکل ہی ختم ہوا ہوتا ہے کسی ٹائم آپ کا ہو جاتا ہے بچے جاتے ہیں پیسے تو آپ اس تقزیز آپ سے چل سکتی ہیں ضروری نہیں کہ آپ نے روز نہیں نمیاں چیزیں خرید کے لائے یہ پھر گھر کے لیے بھی نہیں ٹھیک ہوتا اور آپ کا بجٹ بھی بالکل ختم ہو جاتا اور مہنگائی اتنی زیادہ ہے یہ دیکھیں یوکے میں بھی انہی کوئی خموشی چھائیے لوگوں کے پاس پیسہ ہی کوئی نہیں ہے یوکے میں بھی رہ کر پاکستان میں تو چلے مہنگائی بہت زیادہ ہے اور یہاں بھی بہت زیادہ مہنگائی ہے جس کی ضرورت ہے بس وہ اس حساب سے وہ چیزیں خریدتا ہے اور جب سیل وغیرہ لگتی ہے تو تب تو زیاری باتہ سب نے چیزیں خریدنی ہوتی ہیں اب سیل وغیرہ کوئی نہیں لگی بھی تھی تو یہاں پر یہ دیکھیں جی رینج میں اور بی اینڈ ایم میں بہت پیاری ہوم ڈیک اور کی چیزیں ملتی ہیں بہت پیاری ہر ایک کی پرائیس ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ان کی پرائیس ہے بہت ہی خوبصورت ہیں جہاں پر چیزیں دل کرتا ساری ہیں چیزیں لے آکے کار رکھ تو لیکن وہی بات کہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں بس وہی خرید دیں ضرورت سے زیادہ جب آپ خرید بھی لیتے ہیں یا ضرورت سے زیادہ جب آپ خرج کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جاتی ہے آپ کے لیے گزارہ آپ کا مشکل ہو جاتا ہے اور یہی میں کہوں گی اینڈ پر بھی ضرور اس بات کا خیال رکھیں گے جو آپ کو اچھا لگتا ہے جو آپ کے دل کو اچھا لگتا ہے جس سے آپ کو سکون ملتا ہے ہمیشہ وہ چیز آپ نے کرنی ہے کسی کو دیکھ کے آپ نے کوئی چیز نہ خریدنی ہے نہ کرنی ہے نہ دیکھنی ہے کیونکہ ہر کسی کی سوچ اور ہر کسی کی چوئس اور ہر کسی کا شوق علیدہ ہوتا ہے ضروری نہیں کہ اس کے گھر میں یہ چیز پڑی اچھی لگ رہی ہے تو آپ کے گھر میں بھی لگے گی نہیں آپ کو جو اچھا لگتا ہے آپ وہ خریدیں تو میں یہاں پر یہ دیکھیں جی رینج سے جو مجھے دو چار چیزیں چاہیے تھیں وہ میں نے لیا یہ چھوٹے چھوٹے سے واز لیا پودیاں منگائیاں سن اور ٹینیاں آن لائن وہ اس میں لگاؤں گی بیٹی کہتی کہ اس میں اچھی لگیں گی ساتھ میں ایک ٹریل ہی ہے ایک چوپنگ بوٹ لیا دو میں نے بول نہیں ہے اور یہ واز لیا یہ بہت ہی پیارا واز ہے مجھے اتنا پسند تھا میں نے کہا اس ونڈو کے لیے تو یہ پر فکٹ بنا ہوئے یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے تو چلیں جی اسی کے ساتھ کرتے ہیں آج کا ولوگ ختم اپنا خیارہ کیے گا دعاوں میں یاد لکھئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کیجئے گا انشاءاللہ اگلے ولوگ میں ملیں گے تب تک کے لیے جی اللہ حافظ